آپ کو بتائیں کہ سیاسی اور آئینی بہران کے ساتھ پاکستان کو موشی میدان میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئی ایم ایس نے کہا ہے کہ اب پاکستان کی نئی حکومت کے ساتھ کرز کے پروگرام پر بات ہوگی جبکہ دار شمالیات کے مطابق خوزشتہ مالی سال کی نسبت رما مالی سال تجاکل خسانے میں ستر فیصد اضافہ ہو گیا ہے عالمی اور پاکستانی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں ادم توازن موشد کے لیے بڑا خطرہ بن گیا پاکستان میں معاشی بہران سر اٹھانے لگا آئی ایم ایس نے کہا کہ نئی حکومت کے ساتھ کرز کے پروگرام میں شمولیت پر بات ہوگی اب نئی حکومت سے ہی معاشی پالیسیز پر بات ہوگی پاکستان کا کرز پروگرام معطل کرنے کا کوئی تصور نہیں ادارہ شمالیات کا کہنا ہے کہ روا مالی سال تجارتی خسارے میں ستر فیصد اضافہ ہو گیا روا مالی سال جولائے سے مارچ تک تجارتی خسارہ 35 ارب 93 کرو دولر تک مہچ گیا مارچ کے دوران تجارتی خسارے میں 3 ارب 44 کرو دولر کا اضافہ ہوا مارچ کے دوران برامدات 2 ارب 70 کرو دولر رہی اس عرصے میں برامدات کا حجم 6 ارب 18 کرو دولر رہا صرف مارچ میں گزشتہ سال کے نصف تجارتی خسارہ 5.48 فیصد بڑھ گیا فرزری کے مقابلے میں مارچ 2022 میں برامدات میں 2.8.4 فیصد کی کمی ہوئی عالمی مارکت میں دیل کی قیمتیں مسلسل 100 ڈالرز ہی بیرل سے اوپر ہیں پاکستان میں پٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم رکھنے پر معاشی دباؤ پر رہا ہے تیل سپلائی کرنے والی نیجی کامپنیز کے سرکلر ڈیٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے آنے والے دنوں میں تیل کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے نگران حکومت شاید پٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اتنا بڑا ریلیس نہ دے سکے